ہمارے چینل حدیث ان ہندی کو سبسکرائب کریں اور نئی ویڈیو کے لئے گھنٹی کے بٹن کو ضرور دبائیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ دوستو آج کی ویڈیو میں آپ لوگوں کو امتحان میں پاس ہونے کے لئے کچھ عمل بتانے جا رہا ہوں اور ایک بہت ہی پاورفل درود شریف بھی آپ لوگوں کو بتاؤں گا دوستو ہمیں چاہیے کہ ہم نمازوں کا احتمام کریں اور اس کے بعد قرآن کریم کی صورتوں کی تلاوت کریں جیسے سور یاسین ہے سور رحمان ہے سور مزمل ہے اور اس کے بعد قرآن میں ایک آیت کریمہ ہے سبحانک اللہ علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم اس کو گیارہ مرتبہ پڑھ کر اپنے کلم میں فوق دے انشاءاللہ وہ کلم اجواب لکھیں گے تو روکے گی نہیں انشاءاللہ چلتی ہی رہے گی اور دوسری بات یہ ہے کہ ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک درود پاک بتلایا ہے دوستو جو بھی یہ درود پاک پڑھے گا انشاءاللہ اس کو ضرور کامیابی ملے گی فضیلت اس طرح ہے کسی طرح کے امتحان میں کامیاب یعنی پاس ہونے کے لیے یہ درود شریف ہر نماز کے بعد گیارہ مرتبہ پڑھے اللہ تبارک و تعالی کی ذات سے کبھی امید ہے کہ اچھی طرح کامیابی ملے گی وہ درود شریف یہ ہے ربی صلی علی نبی محمد و آلہ و صلی علیه کما انت اہلها وسلم و شرف و کرم دائما ربی صلی علی نبی محمد و آلہ و صلی علیه کما انت اہلها وسلم و شرف و کرم دائما تو یہ درود شریف ہے ہر نماز کے بعد صرف گیارہ مرتبہ یعنی 11 ٹائن اس درود شریف کو پڑھ لیں انشاءاللہ آپ کو امتحان میں کامیابی ملے گی اچھے نمبر سے آپ کامیاب ہوں گے پاس ہوں گے اللہ پاک ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ